بھارت ہی نہیں اگر ہم بات کریں دنیا کی سب سے بوتیہ جگہ کی تو کلدرہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے راجستان کے زیسل میر سے قریب تیرہ کلومیٹر دور موجود کلدرہ گاؤ جو پچھلے دو سو سال ان سے ویران پڑا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گاؤ کو سال تیرہ سو میں پالیوال برہمن سماج نے سرسوتی ندی کے کنارے اس گاؤ کو بسایا تھا کسی سمجھ اس گاؤ میں کافی چہل پہل رہا کرتی تھی لیکن آج ایسی حالت ہے کہ یہاں کوئی انسان بھٹکنے سے بھی ڈرتا ہے اور دو سو سالوں سے اس جگہ پر تھر سے بساوٹ نہیں ہوئی ہے چلیے آپ کو اس گاؤ کی کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے کلدرہ گاؤ ملروف سے برہمن اندورہ بسایا گیا تھا جو پالی سیتر سے جیسل میل چلے گئے تھے اور کلدرہ گاؤ میں بس گئے تھے اس گاؤ کی پستکو اور سہیتی قرتانتوں میں کہا جاتا ہے کہ پالی کے ایک برہمن قدان نے سب سے پہلے ایک جگہ پر اپنا گھر بنایا تھا اور ساتھ میں ایک تالاب بھی کھوڈا تھا جس کا نام اس نے ادھنسر رکھا تھا پالی برہمنوں کو پالی وال بھی کہا جاتا تھا لوگ پری امیتھک کے انوصال اٹھارہ سو کے دشک میں گاؤ منتری سلیم سیہ کے ادھن ایک جاگیر یا راجہ ہوا کرتا تھا جو گھر اکھٹا کر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کیا کرتا تھا گاؤ پر لگائے جانے والی گھر کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت پریشان رہتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ سلیم سیہ کو گاؤ کے پرلان کی بیٹی پسند آگئی اور گاؤ والوں کو اس پر دھمکیٹے ڈالی اگر انہوں نے اس بات کو ویرود کرنے کی کوشش کی یا رستے میں آئے تو وہ اور زیادہ کرو سل کرنے لگیں گا اپنے گاؤ والوں کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی عجت بچانے کے لیے مکھیا سمیت پورا گاؤ رات و رات کھالی ہو گیا گاؤ والے گاؤ کو ویران چھوڑتا کسی دوسری جگہ پر چلے گئے ایسا کہا جاتا ہے کہ گاؤ والوں نے جاتے سمیہ اس گاؤ کو ایک شاب دے دیا تھا کہ یہاں آنے والے دنوں میں کوئی نئے رہ پائیں گا اور یہ گاؤ پھر کبھی نہیں بسیں گا کلدرہ گاؤ اب بھارتی پورا تطور سرویکشن دورہ سرکشت طریقے سے رکھا جانے والے ایتیاسک ستھل ہے پریٹک یہاں گون سکتے ہیں اور اس سمیہ کے دوران ایسا کیا ہوا تھا جیسی جلکیاں آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے کلدرہ سیترف ایک وشال سیترہ میں پھائلہ بھوا ہے جس میں لگ بھگ پچائیسی چھوٹی بستیاں شامل ہے گاؤں کی سپی جھوپڑیاں ٹوٹ چکی ہے اور کھنڈہر ہو چکی ہے یہاں ایک دیوی کا مندیر بھی آئے اور اب وہ بھی کھنڈہر ہو چکا ہے مندیر کے اندر ایک سلالیک ہے جس کی وجہ سے ایتیاسکاروں کو گاؤں اور اس کے پراشین نیواسیوں کے بارے میں جانکار یہ کٹھا کرنے میں مدد ملی ہے گاؤں میں آپ روزانہ صبح آڑ بجے سے شام چھے بجے تک گھن پھر سکتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بھوٹیاں مانی جاتی ہے اس لئے ستھانک لوگ سوریست کے بعد اس کا دوار بند کر دیتے ہیں یہ جگہ راجستان میں ہونے کی وجہ سے اتیادی گرم رہتی ہے اس لئے یہاں گھنے کا سب سے اچھا سمائی اکٹوبر سے مارچ کے بیچ ہے جہاں گرمی تھوڑی کم ہو جاتی ہے آپ دھوپ سے پریشان ہوئے بینا ریگستان میں گومنے کا آنند لے سکتے ہیں